چلی شروعات کر لیتے ہیں کموڈیٹی دس بجے کی دس منٹ کے لیے اور سب سے پہلے بات ایگری مارکٹ کی بڑی خبروں کے ساتھ کرتے ہیں ایگری مارکٹ میں پچھلے ستر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسالوں پر دھواب دکھاتا حلدی قریب قریب دو پرسنٹ کی گرابر دکھی تھی دسمبر وعدہ میں اور اکٹوبر وعدہ میں پونے تین پرسنٹ کی تیرہ پانسو کے آسپا سے دسمبر وعدہ کا فرائس ہے کیونکہ جس طرح کے سوئنگ کے نمبر ہے اور ساتھ ہی ایکچینج کے جو ڈیلیوری کی بھی چنتہ یہاں پر بنی ہوئی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اس طرح کی ڈیمانڈ سست ہے لیکن ڈیلیوری یہاں پر لکھ رہا ہے کہ زیادہ اس پر ہو سکتی ہے جیرہ پچھس نو سو کے آسپا چھبیس ہزار کے نیچے ہے جیرہ کا نمبر وعدہ پچھلے سطر میں یہاں پر بھی منافع وسولی دکھی تھی یا بازار کی نظر پوری طرح سے کس طرح کی سوئنگ اس پار ہوتی ہے اس پر ہی آگے رہنے والی ہے اسی کے ڈیٹا کے آدھار پر بازار چلے گا اور دھنیا میں بھی یہ ہونے والا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار سوئنگ جیرہ اور دھنیا پچھلے سال سے بھی کم رہ سکتے علاقی جیرہ کی تو پچھلے سال بمپر سوئنگ ہوئی تھی لیکن دھنیا کی اس سال بھی کم رہ سکتی ہے سات ازار چار سو کے آس پاس دھنیا نومبر کا وائدہ گوار سیڈ اور گوارگم یہاں پر مومنٹم بنا ہوا ہے گیارہ پانسو کے اوپر ہے گوارگم کا نومبر وائدہ گوار سیڈ نومبر وائدہ کو دیکھئے تو پانچ ازار چھ سو کے اوپر جو آرائیولز تھے آرائیولز کے نمبر ہیں وہ پچھلے سال سے کم نظر آ رہے ہیں یہ چندہ لگ رہے ہیں کہ کس طرح کی اتفادن رہ سکتے ہیں حالانکہ کلائرٹی ابھی بھی بازار میں نہیں ہے کیسٹر سیڈ اچھی تیجی کے بعد اب کنسولیڈیشن دکھا رہا ہے یہاں پر چھے ہزار آر سو پچاس کے آس پاس ہے سیمی دائرے میں کہہ سکتے ہیں اب دو چار ستروں سے یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے کیسٹر سیڈ کے بعد اگلا کاؤنٹر ہوگا کروڑ سنفلاور وائل کا جہاں پر بارہ سو دس کے آس پاس ہے لگتار یہاں پر اب تیجی دکھ رہی ہے قریب قریب آپ دیکھے تھے یہاں ڈیر مہینے میں چار سو روپے کی تیجی کروڑ سنفلاور وائل کے وائدہ میں آ چکا ہے اگلا کاؤنٹر ہوگا کپاس کا یہاں پر حل کی تیجی دکھی تھی پچھلے ستر میں آئیس کوٹن بہتر سنٹ کے آس پاس ٹیٹ کر رہا ہے کپاس کا لی لکاپی سمیسے سیمی دائرے میں ہے دسمبر کا وائدہ دو ہزار نو سو پچاس روپے کے اوپر کاروبار کر رہا ہے آخری کاؤنٹر ہے کاؤٹن وارش وائل کا جو 1170 کی آس پاس ہے ہمارے ساتھ آج پرو انٹریلی ٹریٹ سرویسز سے دینیش سومانی جی ہے سومانی جی سب سے پہلے حلدی پر بتائیے سر کیا وجہ ہے وائدہ کی ڈیلیوری کی وجہ سے یہ دباب بن رہا ہے یا کچھ اور وجہ آپ دیکھ رہے ہیں بیشو مہین جی دیمیٹ سٹاک تو ہے اس میں ساڑھ پاس یار چھے ایڈن کے آس پاس دیمیٹ سٹاک ہے لیکن یہ کوئی ایسا بڑا میجر ریزن مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ دیسمبر کے ایکسپائری ہے اور دیسمبر کے ایکسپائری میں ابھی بھی دیڑھ مینہ کریٹری ہے تو مجھے لگتا ہے بیسک جو کاؤنٹر یہ ابھی جو دباب جو بند رہا ہے سپیشلی یہ نئی فصل کو دیکھتے ہوئے بند رہا ہے جو سوئی تیس پہ تیس پرسنٹ بڑھ کر ہے اور فصل میں کوئی ایسا ویشیش اپی نفصان کے جتائیں نہیں جا رہا ہے اور اسی کے چلتے جو ہے بزار میں لے والی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے وہ سٹاکیس جو ہے وہ اپنا مال حلقہ کرنا چاہ رہا ہے یہی مکھے کاراں نے جو تیرہ جار پاسو کے آس پاس ہی آ کر رکھ گیا ہے بڑھ مجھے لگتا ہے کہ تیرہ جار پاسو ساڑھے پاسو کے آس پاس دیسمبر باہدہ میں ایک سپورٹ زون ہے یہاں سے کچھ کھریداری نکل کر رہا تک پی ہے دوبارہ چودہ آزار چودہ آزار دوستوں کے لیول ساتھ دیکھنے مل سکتے ہیں جیرہ اور دھانیہ یہ دونوں کیسا دکھ رہے ہیں آپ کو سر کہ گیارہ بارہ آزار بوری کے لیول جیرے میں آج بھی ہے لیکن سوئنگ آنے والے سامنے میں ان دونوں کاؤنٹرز میں گھٹ کر آنے کی پوری پوری سمباؤنا ہے جو بھی پانچ دیس پرسنگ گھٹ کر آئے گی پرائزز کو یہاں اس طور پر دشت طور سے سپورٹ کرے گی مجھے لگتا ہے نومبر کاؤنٹریک جیرے کا پچیز یار پاس سو پتیاس کے آس پاس ایک بار خریداری کا آسر دے سکتا ہے چھبیس دو سو پتیاس کے ٹاگٹ ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں پچیز یار کے نیچے جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے وہی اگر میں دھنیے کے بات کر دوں مجھے لگتا ہے کہ تریتر سو بی چیلیس کے لیول نومبر کاؤنٹریک میں لینے کے اچھے باہو ہے پچیز یار پتیاس کے لیولز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں بہت ترسوں کے نیچے کا اس میں سٹاپ لاؤس مینٹین کیا جا سکتا ہے گوار میں بتائیے سر کیا خبر ہے آپ کے پاس گوار کو لے کر جی گوار میں مومنٹم برقرار ہے نشلے سر سے جو خریداری لوٹ کر آئی ہے مجھے لگتا ہے یہ مومنٹم کچھ سمائے کے لیے اور بھی برقرار رہ سکتا ہے چھپن سو بیس چھپن سو تیس کے آس پاس نومبر کانٹریکٹ لیا جا سکتا ہے سستہ انسو سستہ انسو چالیس کے لیولز ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پچھپن سو چالیس کے سٹاپ لاؤس سے اس کے بائے میں برقرار رہنا چاہیے وہی گوار گم جو ہے مجھے لگتا ہے مومنٹم گوار سیٹ سے اور بھی زیادہ ہے دس ہزار چار سو اٹھ سی دزار پاس تو کیا آس پاس نومبر کانٹریکٹ لیداری کی جا سکتی ہے دس آٹھ سو پچاس کے ٹارگیٹ اور دس تین سو چالیس کا سٹاپ لاؤس میں اندیل کیا جاتا ہے اوکے تو دونوں میں آپ کو تیزی دکھ رہی ہے گوار گم آپ کو زیادہ یہاں پر مضبوط نظر آ رہا ہے کورٹن کیک بتائیے سر دائرے میں ہی ہے یہاں سے اور تیزی دکھ رہی ہے آپ کو جی ون تیس سو دیس اور تین ہزار دس یہ ڈائرہ ہے جو کنٹنیوز اسی دائرے میں ٹریڈ کر رہا ہے ڈیسیمبر کا کونٹریکٹ آرائیولز ابھی آنے کی سمباؤنا ہے دیوالی کے پاس مجھے لگتا ہے کہ آرائیولز اس میں آنے کی شروع ہو سکتے لیکن یہ کاؤنٹر جو ہے ون تیس سو بیس ون تیس سو چالیس کے آت پاس سٹرونگ کڑا ہے ای تین ہزار کے لیول یہ مجھے دوبارہ ایک پار کرتا مالا ظن رہتا ہے اور لگتا ہے تیس سٹرونگ لگتا ہے کپاس کے مقابلے سونا اور چاندی کیسا دکھ رہا ہے آپ کو سر اب جی کاؤنٹر تو بلکل سٹرونگ ہے گولڈ تو ایکسٹر سٹرونگ ہے مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر ایم سکس ہی کوئی کاؤنٹر میں ہے تو وہ مجھے گولڈ ازر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سیون سکس ون تو زیرو سیون سکس ون تو ون تری زیرو یہ رینج اگر انٹرائیولز میں کئی ملتی ہے تو یہ ایک اچھا قریداری کا اثر ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے ایک یا دو دنوں میں ہمیں چھہتر ساکسو مطلب والٹائن ہا ہے نشی طور سے دیکھنے ملے گا ٹاؤن سائیگ مجھے لگتا ہے کہ 75940 کے سٹاپ لاؤس سے اس میں بائنگ بنا رہنا چاہیے آنے والا سمیں مجھے لگتا ہے کہ سونا میں اچھا ریٹن دے سکتا ہے سر کروڈ اور میٹل پر اپنی کال بتا دیجئے وقت کم ہے سر تیس سیکنڈ میں بتا دیجئے اگر بیس میڈل کی بات لگتا ہے تو مجھے زنگ بہت زیادہ سٹرون لگتا ہے 285 کے ارون بائی کرنا چاہیے 289-94 کے لکش 282.50 کا سٹاپ لاؤس مینٹن جبنا چاہیے اوکے تو کروڈ اور یہاں پر زنگ آپ کو پسندہ رہا ہے لیکن کوپر بھی آپ کے ٹاپک میں شامل ہے جہاں بائنگ کی صلاح آپ دے رہے ہیں شکریہ سومانی جی اپنے وقت نکالا اگری نون اگری مارکٹ پر پھڑا پڑ سے ہمارے درشکوں کو پوری رائے بتا دی تو کموریٹی دس بجے دس میٹ کو یہی سمیٹھتے ہیں بریک کے بعد ایکیوٹی مارکٹ کا پھر سے رکھ کریں گے نمسکار